آپ اس کو سادہ رکھئے گا بات رپیٹ نہ ہو اس میں جھنکار نہ ہو سادی سی آواز نکلے بس اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کچھ ڈرے ڈرے سے لگ رہے ہیں یہ تو عمران خان بھی کہہ رہا کہ ڈرنا نہیں اچھا وہ کہتا ہے گھبرانا نہیں آپ تو ان کی معافل میں گھبرائے گھبرائے بیٹھے ہیں گھبرائے نہ ساتھی خیران کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کسی نے بھی کرونا سے نہیں مرنا مرنا اس نے ہے جس کو اس نے مارنا ہے اس لیے آپ ڈر کے نہ بیٹھے ہیں ڈرنا سنیوں کو سجدہ ہی نہیں ہے سنی ڈرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا آپ نہ ڈرے ہیں کوئی بھی نہیں دیکھیں نا اگر کچھ ہوتا اس طرح کا تو مصبعی کب کب ہو چکا ہوتا ہے افتخار رزگی کا کب تک اعلان ہو چکا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں آپ نہ گھبرائیں کوئی اللہ یہ میں نے صرف آپ کے لیے پہنے ہیں مجھے سے کوئی نہیں ہے بالکل آپ ایزی ہو کے چل ہو کے بیٹھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ستی خیر بالکل آپ ڈرے ہیں جہاں سبان اللہ کہنے کی باری ہے دریری سے سبان اللہ جہاں درود پاک پڑھنے کی باری آئے دریری سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ دیکھیں نا وہ سامنے حدیث پاک لکھی ہے القول البدی یہ کتاب کا حوالہ ہے جو ایک بار یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پہ ستر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے جس پہ ستر رحمتوں کے دروازے کھول جائے کرونا نے اس کا کیا بگاڑنا ہے کرونا اس کا کیا بگاڑنا ہے اس لئے آپ بالکل نہ گھبرائیں آپ دلیری رکھ کے بیٹھیں اگر آئی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر نہیں آئی تو کوئی مار نہیں سکتا یہ ہمارا کی دور اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں ہم نے اللہ کے دوستوں سے ان پاکوں سے یہ سیکھا ہے موت کا ایک دن مقرر ہیں اور اسی دن مریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد ایک دن مقرر مالک نے کر رکھا ہے اسی دن مریں گے نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد آپ تھوڑا سا بس دلیری رکھ کے بیٹھیں حضور کی معافل میں بندہ ڈرہ ڈرہ سونا نہیں لگتا کوئی ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین اس قلات والسلام وحالا شید الانبیائی والمتقین اما بادوفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولهن نبی الكریم الامین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افکہ قولی مولای صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیبک خیر الخلق رب شرح لی کلی ہمی والحبیب رب شرح لی امری وَعَلَىٰ اَلَىٰ اَلِكَ حَبِكَ دیوارے بھی نگاہ مصطفیٰ میں آئل نہیں ہو سکتے ہیں ایسی کروڑوں دیوارے بھی حضرت ہیں یہ ماشاءاللہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا بہت خوبصورت نام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی جن کے لیے شائر مصرق نے لکھا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر وہ خاک کی ہے زیر فلق مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ شاہبِ اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے بروقت کیا اللہ نے جس کو خبردار ہے یہ آپ کے لیے لکھا ہے یہ شب برات گزر گئی نا اب تو رمضان المبارک کی آمد آمد ہے وہ لکھا ہے کہ حضرت مجدد پاک آپ اپنے معاملات سے فراغت حاصل کر کے نا اپنے حجرہ خاص میں جلوہ گر تھے تو بیوی شابہ خادر حدمت توئیں آپ کی زوجہ محترمہ دھرت تھا اور بڑی پریشان تھی تو آپ نے فرمایا تو اتنی پریشان کیوں ہے تو آگے سے ارت کرتی ہیں میں نے سن رکھا ہے کہ اس شب برات سے لے کر اگلی شب برات تک جس جس کا انتقال ہونا ہے اس کا نام لوئے محفوظ سے کٹ گیا ہے تو میں اس لیے پریشان ہوں پتہ نہیں میرا نام لکھا یہ کٹ گیا ہے تو آپ نے فرمایا ابھی تجھے پتہ ہی نہیں تیرا نام لکھا یہ کٹ گیا ہے پھر بھی تیرا یہ حال ہے ذرا اسے بھی تو دیکھ جسے اپنا نام کٹا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے یہ تو ان کے علاموں کی شان ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا عالم کیا ہوگا ہے یہ تو ذرا تے متحدد الفضانی کی شان ہے اچھا لوئے محفوظ تو سات آسمانوں کے اوپر ہے ناظر جی حضور نبی علیہ السلام کی اپنی حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل پانچ سو سال تک سفر کیا جائے ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل پانچ سو سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مصافت ہے ٹھیک ہے جی یہ زمین سے پہلے آسمان کی مصافت ہے ٹھیک ہے اور مدینہ پاک سے آپ کے جڑا مالے کی پتہ کتنی مصافت ہے صرف تین ہزار کلومیٹر تو اگر آپ تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے جائیں میرے خیال میں آپ پندرہ بیس دنوں میں پہنچ جائیں گے چلو میں مہینہ کہہ دیتا ہوں تو پھر وہ دور ہے کہ یہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں یار سنیوں تمہیں وہ کیا گیا ہے تو انہیں جڑا والا سے مدینہ پاک اتنا دور کر دیا لیکن چلو اللہ رحم اور خیر فرمائے یہ سلسلہ کم ہو جائے لیکن چلو ایک بات تو مان لو کہ مدینہ پاک سے جڑا والا دور نہیں ہے ہم نے دور کر دیا اللہ یہ جن پاک لوگوں کے ہم ارس میں بیٹھے ہیں نا ان کے لئے دور کوئی نہیں تھا کسی ایسے نے تو کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ہیں اور یہ پی آئی اے کی لوڑ کسی اور کی ہوگی حضور کے غلاموں کو نہیں پی آئی اے کی لوڑ ان کا دن اگر جڑا والا میں ہوتا ہے تو رات ان کی مدینہ پاک ہوتی ہے یہ ہم نے دور کر دیا یہ ہم نے دور کر دیا باقی دور نہیں ہے وہ آدم چشتی نے لکھا تھا اللہ اس میں سے کچھ ایسا ہمیں بھی عطا فرما دے کمال لکھا تھا چشتی صاحب نے آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروف تواف کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروف تواف دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا یہ ہم نہیں دور کر دیا باقی میں آج بھی اسی پہ ہوں ہوں دور نہیں ہے ہم نے دور کر دیا دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہم نے دور کر دیا باقی دور نہیں ہے اس لیے تو اقبال نے کہا تھا دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے اپنے اللہ کلو وکھن والا دل لطا کر کیونکہ یہ جو آنکھ ہے یہاں سے میں چلا تھا یہ دیوار کے آگے نہیں دکھاتی ہے لیکن جب دل کی آنکھ ہتا ہوتی ہے تو پھر وہ زمین پہ کھڑا کر کے اور شہلائی بھی دکھاتی ہے یہ جو اندر کی آنکھ ہے اس میں بڑی طاقت ہے لیکن دلے جی مانگے کونہ وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے مانگے کون ہے دل ہم تو بھاگ پڑے ہیں پیسے کے پیچھے مانگے کون ہے دل ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزل ہی نہیں میں نے تو ما شاء اللہ ظاہر ہے جی بتا رہا ہے رنگ کو واقعی اللہ والد تھے میں آپ کو اپنے مدرگوں کی بات سناتا ہوں حکیم عبدالحی رامتاللہ افتخار بھائی نے زیارت کی آپ نے سو سال کے قریب عمر پائی تو بس ایک دکھ لے کے تشریف لے گئے پردہ ہی فرمالی ہے آپ فرماتے ہیں سو سال ہو گئے حضرت جی سو سال ہو گئے جڑا سودا لے کے بیٹھیں آج تک کو منگڑی نہیں آیا سو سال ہو گئے جڑا سودا لے کے بیٹھیں سک کو منگڑی نہیں آیا بس یہ انجی لہ چلی ہیں آپ فرمائے یہ بڑے دل دکھیں ہوئے اللہ والوں کی حضرت نرے تکبیر اللہ نرے رسال نرے حیدی نرے گوشی فرمائے جڑا سودا سیلا کے بیٹھے کو منگڑی نہیں آیا سو سال ہو گئے اسی لہ چلے نرے حیدی حضرت نہیں حضرت دعا فرماؤ اللہ طلب بتا فرمائے اور طلب بڑا کچھ کرتی ہے میں نے کہا نا یہ طلب فاصلے مٹا دیتی ہے یہ میرے بزرگ کیونکہ آپ کی ساتمیں پشت تھی حضرت ساتمیں پشت پر آکے انڈ ہو گئے اللہ نے پھر آپ کو سلو اولاد نہیں عطا فرمائی آگے ماشاءاللہ روحانی یہ میں نہیں بول دی میرے چھ میرا یار بولتا میں کہاں بول رہا ہوں وہ ہی بول رہے ہیں وہی حقیقت ہے یہ میری درہ داڑی نا واوی سفید ہو گئی عمر میری صرف سنتی سال ہے میں اس دن ایک دفعہ ملتان شریر گیا تو وہاں کشاہ ساتھ تھے تو مجھے سینے سے لگا کے فرما لگے تیری تھے یہ عمر ہی نہیں جڑی ہیں گلنا دو گلنے تیری تھے عمر ہی نہیں میں نہیں کر دا میں تو کہاں کرتا ہوں میں تو ٹیپ ہوں جو ان کی مرضی ہوتی ہے میں بول دیتا ہوں باقی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے سندے بھی ہیں لیکن عالم یہی ہے لکھے آپ پڑے آپ سب بھولا رہی ہیں ایک گی سجن دیکھا رہی ہیں یہ رنگ ہیں آپ فرمایا کرتے تھے عمر ہو گئی ہے جڑا سودا لائے کے بیٹھے ان کو منگڑا ہے ہی نہیں طلب دا سودا منگو ہے یہ طلب بہت کچھ کرتی ہے وہ ساتھویں کیونکہ پشت تھی آپ خود فرماتے ہیں ساتھویں پشت ہے شبیر کی مدہی میں حضرت آپ صدا جلوہ گر رہے ہیں ایسا میرے پیر خانے کو صدا سے محبت تھی میرے پردادہ شیعہ حکیم خادم علی رحمت اللہ اللہ آپ کئی بیان کے لئے تشریف لے گئی اب تو حضرت جی یوٹیوب نے عام کر دیا کہ سارے جانتے ہیں وہی سلیمان مس بھائی ہے تو تب اتنام نہیں تھا آپ تشریف لے وہ جو نقیبِ محفل تھے نا ان کو کہا گیا جی اب حضرت کا بیان ہے انہوں نے کو بچہ بھیجا آپ کی بارگاہ میں کی حضرت اے ذرا چٹ تھے نا اپنا نام لے کے پیجھو تاکہ میں دعوت دہا تو اب اپنا نام تو نہیں لکھا حضرت تو لکھ کے آپ نے کیا بھیجا بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں یہ میری پہچانے ہیں حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں بیعت ہے میری حافظِ عبدالکریم سے اور پھر ایک اور جگہ آپ نے لکھا فرماتے ہیں ساتمی پشت ہے شبیر کی مدہی میں ساتمی پشت ہے شبیر کی مدہی میں عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں وہ آپ کا نا کوئی سنگی تھا تو ایک دن آگے نا آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرتو کو وظیفہ دستو میں آپ نے فرمایا بھئی کہا دے لئی انہیں عرض کیتی حضرت کے حضور نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی آپ اس قرآ کے فرمانے لگے بھئی سنگیہ تینوں کی نے کہا کہ وظیفہ آنا زیارت ہوئی اس کا یہ قطن مطلب نہیں کہ وظیفہ پڑھنا نہیں لیکن یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ وظیفہ سے ہوتی ہے کیونکہ محبوب کسی کے وظیفہ کے پاباندھ نہیں ہے دونوں باتیں مددر رکھنی ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھنا نہیں لیکن یہ بھی نہیں ہاں یہاں کیا ہے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھار بھی نہ پاس سکا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفہ پڑھنا نہیں لیکن پڑھ کے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ نہیں وہی انہوں نہیں انہیں بھئی مرضی ہے مالک کی مالک کی مرضی ہے حضرت بس ہمیں یہی ہے عشق لیر قتدی رو ہر دم عشق لیر قتدی رو ہر دم اورے کیڑی تند منظور ہوئے حضرت پبندی نہیں ہے بھائی کوئی بھی ہے آپ نے فرمیا ہے تجھے کس نے کہا کہ وظیفہ سے زیارت ہوتی ہے اور کرتا ہے حضرت بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑے لکھے ہیں آپ نے فرمیا ہے انہوں نے اسی لیے لکھے ہیں تو آرے لگا رہا ہے تیرا ٹائم چنگالہ کے جائے باقی وظیفوں سے نہیں ہوتی کوئی ہے اس نے کی حضور فرقی میں ہوں دیئے فرمایا ہوتے ہیں باچ دستان کے پہلے اے داستہ جیتے ہیں نو کو کاما کیے تکر لیں گا وہ نزگیتی حضور حکم آپ نے فرمایا ریکار جان دیا نا مچھی لے کے جانی گے اور کرنا ہے کہ توں سالننی بنانا انہوں تلنائیں جنہیں کھا دی گئی کھانی گئی ایک اور کام کرنا ہے کہ نال پانی نہیں پینا کوئی اس نے کہا جناب ٹھیک ہے وہ لے گیا جتنی کھائی گئی اس نے کھا لی پانی پیا کوئی نہیں فارمی مچھی تو نہیں تھی جنی مردی کھا جو لگ گئی پتا کوئی نہیں وہ جناب دو تین کام کر کے آگے اپنی چار پائی پہ لیٹا اب نیند کہا جناب سینہ جلے اندر جناب اس مچھلی کی وجہ سے جناب وہ تپش تھی پانی کی طلب تھی جناب حضرت نے فرمایا تھا پانی پینا کوئی نہیں ہے ساری رات بچارہ اپنی چار پائی پہ تڑفتا رہا وہ صبح کے قریب تڑف تڑف کے وہ جب اساب تھک گئے شل ہو گئے تو بس اہمی گنوندگی ستاری ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ دریاء پہ اور پیٹ بھار کے پانی پی ہے آنکھ کھل گئی تو پھر پیاسا پھر اکھ لگی دیکھتا کیا ہے ایک طلاب پہ ہوں پھر پانی پی ہے آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر لگ گئی کیا دیکھتا ہے کوئی پہ ہوں پانی پی ہے آنکھ کھلی تو پھر پیاسا پھر کیا دیکھتا ہے اپنے گھر میں ہی ہوں بہت پانی پی ہے آنکھ کھولی تو پھر پیاسا اتنی دیر میں ازانے فجر ہو گئی نماز فجر پڑی پڑھ کے حضرت کی بارگاہ میں آزر ہوا آپ نے پوچھا ہے بھر سنگیہ کی ہویا ازگیتی حضور ہونا کیسی ساری راتیں اندر نہیں پئی سرگیوے لیاکھا لگیتے بس فرساری رات پانی ہی بکیا آپ نے فرمایا فرقو گال سمجھ آئی انہیں سگیتی حضور نہیں آپ نے فرمایا وزیفے نا زیارت نہیں ہندی زیارت طلب نہ لندی زیارت طلب نہ لندی کیونکہ اس دن تو پانی کا تالت تھا تجھے پانی کی طلب تھی پھر تیری طلب نے کیا رنگ دکھایا تھا تو چار پائی پہ لیکن تُو نے ساری رات پانی دیکھا آپ نے فرمایا چلے آ جدن تُو ہی انہ دی طلب دا دیوہ اپنے اندر بال لیں گا نا اوہیں گا تُو ہی پا میں جڑاں والے رات تیری بھی مدینہ ہی لنگے گی آئے آئے آئی طلب نہیں آئی طلب نہیں وہ طلب ہی تھی جس نے امام جلال الدین سیوتی میں یہ رنگ بھرے کہ آپ نے نوے بار حالت بیداری میں محبوب کو دیکھا در جہاں وہ طلب تھی ہے در جہاں آئی طلب نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سوائل نہیں کوئی کہن دا ہے میں نوں یوکے وہاں دیو کوئی کہن دا ہے میں کینیڈا بیکھنا ہے جہاں دن تیرے اندر مدینہ بیکھن دا شوق پہ گئے ہیں نا تینو بخان گے در مدینہ ضرور تو دکھائیں گے در جی میں پہلی بار جب افتخار صاحب گیا تو بس طلب تھی لیکن پیسے نہیں تھے مجھے مرشد پاک فرمانے لگے سلیمن تیاریاں کر لے تیرا ڈر آگئے میں نے کہا ایمی میری دل جو ہی کرنے لے میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا میرے ایک مقتدی تھی آجی غلام فری صاحب ان کا انتقال ہو گیا میں نے کہنے لگے ادریجی میرا دل کردہ ہے کہ تُس ہی عید کی رمضان چا مدینہ پاک جاؤ میرے ڈیلے پاڑ گئے میں میں ٹھیک ہے جناب وہ گیا پھر جناب ایک اور پریشانی لگ گئی مدینہ پاک تے جانا ہے تے خرچے دا کی کرنا ہے میں نے فرمان لگے چلے جڑے بلان لگے نے خرچے دا بندوبس بھی کرنے یہ تُو ہے ہمیں دل چوٹا کرنے ہیں وہ میرے ایک مقتدی ہیں وہ جناب میرے ایک تب بڑا سخت معاملہ تھا میں نہیں کسی سے کچھ لیتا تھا وہ جناب آ کے ناگل نا شلنہ کر کے میں نے کہاں دا حضرت ایک گلت نانہ کری ہو میں جناب اس نے میرے ہاتھ پہ دو ہزار ریال رکھ دی میں نے کہا چک تو وہ جو ریال ہے نا حضرت جی اس کے اوپر گمبت خضرہ شریف بنا ہوئے تو رو پڑا ممکین لگا تو انہوں ایدہ واسطہ ہے میں انہوں نہ آنا کری ہو طلب حضرت یا طلب ہوگی پھر سارا کچھ ہی ہوگا اگر طلب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور آج دکھ کی بات ہے حضرت جی آج طلب نہیں ہے اور یہ جو طلب ہے نا یہ کسی پنساری کی دکان سے نہیں ملتی ہے اگر ملتی تو واللہ میں آتے لے آتا میں کسی کاکہ ناو کہنا ہے جی ٹاپچ کو لو تشاہ صاحب دی بارگاہ چرضی پیش کرنی یہ پنسار سے نہیں ملتی ہے یہ کسی کی نگاہ سے ملتی ہے یہ کسی پاک کی صحبت سے ملتی ہے اس لیے حضرت جی اپنی صحبتیں ٹھیک کرو اپنی مجلسیں ٹھیک کرو اور میں آپ کو واللہ سچ کہہ رہا ہوں جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں یہ دوڑ ٹھیک نہیں ہے یہ دوڑ ٹھیک نہیں ہے اب دوڑ یہی ہے کپڑے سکت اچنگے ہونے چاہیے ٹھیک ہے وقت کی ضرورت ہے پس گئے ہیں معاشرے میں مجھے بھی معاشرے نے یہ سکھا دیا جب میں ابتدا میں چلا تھا میں بڑا سادہ تھا چٹے سوٹ وہ افتخار پائی جی ساڑے سیال کوٹی پروگرام جبلہ شاہ جی ساڑے سیال کوٹی پروگرام وہ ایک فائسٹار ہٹل ہے اس میں پروگرام تھا میں جناب وہ چٹا سوٹ پھایا تھا میں کینچی جوتی اینج دی میں پاک بنی دی میں جناب اپنی سیونٹی کر دی تو میں تقریر کرنٹ ہو گیا وہ سپیشل پروگرام تھا جس میں سیال کوٹ کے صرف انڈسٹریل لوگوں نے آنا تھا اس کے بقیدہ پاس بیش ہوئے تھے مجھے بھی میرے پاس بھی پاس تھا میں بھی منو پاس دی کیلوڑے میں تھے ڈاکٹر سلیمان میں جناب باہر جا کے موٹر سیکل کھلا رہی میں اندر چلیا تھے میں ان چونکی دار نہ روک لیا میں نے کہندہ ہے مولوی شکی در میں جناب وہ پروگرام تے چلنا تے کہندہ پاس بہا ہو میں جب پاس دے نہیں ہے کہندہ پھر تو ہی نہیں جا سکتے میں جناب اندر وہ سامنےflex لگی ہے ن ڈاکٹر سلیمان وہ میں ہے میں نے کہندہ جاے انہیں سیونٹی تے آنا ہے میں یہاں میں نے کہا انہیں دی نیوڑنی کےھانا ہے انہیں تھے بڑی گتی تے آنا ہے میں نے مرید انہیں نے انے بڑے میں یہاں میں یہاں سلیمان وہ کا جاہو کام کرو جاگ بھولایا تھا میں نے فون نکال کے نہ اس کو بھول کیا اور میں پٹی صاحب آ کے میں نے لے دے جاؤ کہتا کہ یہ ہے میں چوکی دار اندر نہیں آن دینڈے تو کہندہ پاس نہیں میں میں تو پاس گھر چھوڑا ہوں کہ مجھے تو نہیں پاس کی ضرورت کوئی بھی وہ بہرحال باہر آیا تو وہ بھی مجھے دیکھ کے کہتا ہے حضرت جی بندہ کو تھوڑا جائے ذرا ٹشمٹاش ہی ہوا ہندہ ہے تو اسی ایٹھے ہی ساتھ دیا آگئے تو ہمیں بھی دنیا نے یہ سکھا دیا ہمیں تو دل یہی کرتا ہے حضرت جی کو تھلے لاچا ہوئے تو تو کھلا جہاں کو گڑتا ہوئے دنیا نے سکھا دیا کیا کریں یار مجبوری ہیں ہماری باقی اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے ہم آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ مجبوری ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کو بندہ بلند عمارت بناتا ہے یہ لگ گئی ہے نا ریس حضرت جی یہ ریس لگ گئی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کو بندہ بلند عمارت بناتا ہے تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اوہ بند یا تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے توتے کی کرنانڈے یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل کمال یہی ہے اصل کمال یہی ہے پانچ وقت کی نماز اللہ کا ذکر حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود رج رج کے پڑو حضور جی اور یہ کرونا پریز پورا کرنا ہے باقی پریشان نہیں ہونا کوئی بھی حضور جی ستی خیران اللہ کے فضل و کرم سے اور میاں صاحب نے تو کمال کر دیا آپ نے ابتدائی اس سے کی ہے آپ فرماتے ہیں اول حمد سنا الہی جو مالک ہر حردہ اس دانام چتارن والا کسے میدان نہ حردہ جدن آگئی ہو دن وکھری گالے باقی حردہ نہیں ہوسا نام لین والا حضور جی یہ امام یافعی رحمت اللہ تعالی نے اس کو رود الریاہین میں لکھا اور یہ ضرورت ہے اور یہ کتاب بھری پڑی ہے حضرت ایسی باتوں سے حضرت میرا تو دل کرتا یہ رود بات جو ہے یہ ٹیلی ویزن پہ نشر و ڈر آ ڈر آ کے مار دینے لگے ہیں لوگوں کو حضرت یہ وہ امام یافعی لکھتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے دورانے گفتگو نہ حرون کے لیے پڑے سخت جملے بول دیئے جمعے میں بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کو بیٹھا تھا اس نے آکے حارون و رشید کو خبر دی اس نے کہا حضرت جی آجتے مولی اور انہیں سارا جمعہ تا دیتے لا آڑے ہیں انہوں نے کہا پھر پھڑ کے لیا ہو وہ گرفتاری ہوگی حضرت کی وہ لکھا ہے اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا بلکہ اس نے حضرت کو ایک ایسے ڈبے میں بند کر دیا جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا ہوا جانے کا راستہ کوئی نہیں اسی میں پشاپ اسی میں پخانہ بندہ کتنی دیر زندہ رہ لے گا بڑی عذیتناک موت تھی وہ حضرت جی اس کو تھا صبح تک بابی اور ہی پوک جان گئے حضرت جی لیکن لکھا ہے کہ جب صبح آکے حارون اپنے دربار میں بیٹھا نا تو کسی سپاہی نہیں آ کر خبر دی حضرت جی وہ جڑے بابی اور ہی کال ڈبے جنہی بند کی تے انہوں نے کہا ہوتے بار باگ چے سہر کرن رہی دیں وہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا لگتا ہے میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے اس نے نکال دیا اس نے کہا پھر پھڑ لے ہو جیتا سائی تکڑا آئے انہوں کی تے ڈاروں دا کیسے تھا انہوں نے کہا پھر لے چلو آپ پھر چھڑا لنگے حضرت جی وہ لکھا ہے وہ پھر لے گئے اب جب وہ دربار میں آئے نا میرے پاس جو رودو ریاہین کا ترجمہ نا وہ حضرت شمس بریلوی رحمت اللہ تعالی نے کیا اور آپ بڑا فاضلانہ مزاج رکھتے تھے تو پھر آپ نے وہ جو حارون اور حضرت کی آپس میں گفت گئی اس کو بڑے سونے انداز میں لکھا آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ آئے نا تو حارون نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا بابا جی تنو ڈبے جو کنے کڑے ہیں آپ نے فرمایا جڑا منو باغ چلائے گئے ہیں وہ پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے گئے ہیں آپ نے فرمایا جنے منو ڈبے جو کڑے ہیں حارون بھی فاضل آدمی تھا وہ لکھا ہے اس نے سر پکڑ دیا اور سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے آپ آگے سے فرماتے ہیں حارون ہے داستے رہے تھے میرے رابدی کیڑی گالا جیب نہیں ہے آئے 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 گھر تو کر رہے یار چلا باہر میں نہیں کہتا جاؤ کبھی شیشے میں کھڑے ہو گئے اپنے آپ کو ہی دیکھ لو ہے اور تجھ سے بھی کوئی عجیب چیز آنی ہے دنیا میں یہاں حضرت جی کوئی چھوٹی سی چیز بنانی پڑ جائے وقتہ پڑ جاتا کبلا شاہ جی یہ دیکھنا تجھے بھی تو اس نے بنایا ہے کیا تیری آنکھیںٹلی سے آئی ہیں کیا تیرا ناکھ سپین سے آیا ہے کیا تیری زبان ڈینمارک سے مگائی گئی ہے کیا تیرے دانت ناروے سے آئی ہیں کیا تیرا دل جرمنی سے آئی ہے کیا تیرے گردے امریکہ سے مگوائے گئے ہیں کیا تیرے فیپڑے کینیڈا سے آئی ہیں کیا جو تیری ہڈی ہیں وہ آئر لینڈ سے آئی ہیں اور کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا کیا ہوا ہو اللہزی یسوبروکم فی الارحامی گئی فیاشا وہی تو رب ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے جیسا چاہا بنا دیا کچھ بھی کہیں سے نہیں آیا کوئی ڈائی نہیں کوئی انجینئر نہیں کوئی نقشہ نہیں کوئی سانچہ نہیں بلکہ کیا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَئِعَا آئیَا قُولَ لَا هُو کُن فَایَا قُونَ اَذْرَجِ ہوئی تو میں کہتا ہوں ہم گھوڑوں فکر کرتے کوئی نہیں پھر میاں صاحب نے کمال لکھا دیا آپ نے آپ فرماتے ہیں قطرہِ عَابُ مَنِیدِ وِچُّو کیسی شکل بناندہ کوئی انجینئر نہیں کوئی مستری نہیں کوئی مزدور نہیں قطرہِ عَابُ مَنِیدِ وِچُّو کیسی شکل بناندہ پتھر تے کر نظر کرم دی چان سو جج جمکاندہ اب میں سارے پہ گوھر نہیں کروں گا دیکھو میرے بچوں اور قربہ سل کرو دیکھ دیکھ کہ اپنے آپ کو کیسا بنایا میں آنکھ پہ گفتگو نہیں کروں گا ناک پہ نہیں کروں گا زبان پہ نہیں کروں گا دل پہ نہیں کروں گا گردوں پہ نہیں کروں گا پھے 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 نہیں کروں گا صرف آپ کے انگوٹھے پہ گفتگو کر کے میں آگے نکل جاؤں گا بنانے والے نے کیسا بنایا یہ آپ کا انگوٹھا یہ آپ کا انگوٹھا روح زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتا اس پہ کوئی کوٹ نہیں لکھا اس نے ون ٹو تری سکس فور سیون ایٹ نائن کچھ بھی نہیں لکھا بلکہ کیا کیا ہے گول گول لائنیں لگا دی ہیں اور لگائی اس طرح کیا ہے کہ آپ کی لائنیں روح زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتا بنانے والے نے ایسا بنایا آپ کی لائنیں روح زمین کے کسی بندے سے نہیں ملتی اور کسی کو تو چھوڑو بنانے والے نے ایسا بنا دیا آپ کا اپنا ہی دائیاں بائیں سے نہیں ملتا بنانے والے نے اس طرح کا بنا دیا آپ کا اپنا ہی دائیاں بائیں سے نہیں ملتا کترائے آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندہ پتھر دے کر نظر کرم دی چند سورج جم کاندہ ہے بکھرا پڑا ہے حضرت ہمارے اردگرد اس کا نظام اور وہ قرآن کریم میں دعوت دے رہا ہے آپ کو لیکن کیا کریں حضرت مادیت پرستی کا ایسا غلب ہے حضرت جی اب دیکھیں نا حضرت جی یہ ہم بیٹھے ہوں ہیں مدرسے میں میں کہتا ہوں جی آپ کا یہ جو مدرسہ ہے یہ پانچ مرلے کا جی آپ کا یہ حال اللہ مجھے پتہ ہے اس سے کم ہے لیکن چلو جی اللہ کا گھر ہے بڑھا نہیں چاہیے یہ آپ کا پانچ مرلے کا میں کہتا ہوں جی حال ہے ایک دو تین چار یہ چار دیواروں نے حضرت جی اس حال کو اٹھا رکھا ہے آپ کو پوری زمین پہ کوئی بندہ اس طرح کا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ جناب نیچے سے چار دیواریں نکال دیں میں آپ کو پھر یہ پانچ مرلے کا کھڑا کر کے بتاتا ہوں ہے کوئی نہیں ہے اللہ قرآن کریم میں آپ کو دعوت دیتے ہیں او بندے ہاں تیرا صرف پانچ مرلے دا حال چار کندان تو بغیر نکلون کبھی باہر نکل کے ساتھا بھی تو دیکھنا ہے کبھی باہر نکل کے مہرہ بھی تو دیکھنا ہے اور میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سورہ نوح انہوں تیسوں میں پارا ہے اللہ اس میں فرماتے ہیں کیا تو نے نہ جانا کیا تو نے نہ دیکھا کیوں کر خلق اللہ سبع سماوات انتباکہ وہ تیرائے کھڑا نہیں ہوتا اللہ نے ساتھ کھڑے کر رکھی ہے لیکن دیکھے کون یہ جسٹس جوید اکبال نے خود لکھا ہے اس کی کتاب ہے اپنا گریبان چاک میں نے چلو بطور حوالہ نام دے دیا ہے نہ اس کو خریدنا ہے نہ اس کو پڑنا ہے یہ نہیں پڑنے والی کتاب ہے اس میں اس نے بہت کچھ عجیب و غریب لکھ دیا جوید اکبال لیکن اس میں اس میں لکھتا ہے وہ کہتا ہے علامہ محمد اکبال رحمت اللہ تعالیٰ باہر گئے تھے کہتا ہے میں نے پیچھے سے آپ کو خط لکھا وہ کیا اببا جی میرے لئے ریڈیو بیجنا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ علامہ محمد اکبال نے ریڈیو نہیں بیجا بلکہ آپ نے اشار لکھ کے بھیج دی اور وہ اشار کیا تھے دھیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اور جو سب سے سونا شہر مجھے اس میں سے لگتا ہے وہ کیا تھا اکبال جوید اکبال کو نصیت کرتے ہیں گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو گر خدا دلے فطرت شناس دے تجھ کو سکوتے لالہ و گل سے کلام پیدا کر اور جوید اکبال اس غلاب کے پھول کو پوچھ اور تو نکلا تو سبز رنگ کی ڈوٹی سے ہے اور تجھے لال کس نے کر دیا ہے اچھا میں باپ سے سوال پوچھتا ہوں دس وہاں درہا ایڈا غلاب دے پھولنو لار رنگو ہے اے ماسٹر کمپنی دے کے برجر کمپنی دے کڈی کمپنی دے اچھا چلو ایک اورگال دستو سارے بڑے سیاںیں بیٹھے ہو یہ رنگ برش نلو ہے کے فارے نلو ہے اچھا ایک اورگال دستو ہوں ایک کنے لنے دلکے کیتا ہے نہیں کسی پوچھو ہاں غلاب دے پھولنو جدن پوچھو گے فرتانو ضرور دستے گا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور قرآن میں ہے میں اللہ کی صرف وقت نہیں ہے یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں کہہ رہا یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں اللہ خود علا طامح کا لفظ آیا اور بندے اپنے کانے پہ گور کر امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماعی ما ہاں جی یہ قرآن ہے درست اور تو کرو یار کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے تلاش اس کو نکربتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے یہ دلیل ہے حضرت اس کے میں نے کہا نا یہ قرآن ہے حضرت ابراہیم علا نبینا علیہ السلام اللہ خود فرماتے ہیں آپ گئے نہ مرود کے پاس آپ نے اس کو دعوت توحید دی اور بطور دلیل آپ کیا لائے آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے آگے سے وہ کیا کہتا اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں اور کیا کیا ایک بے گناہ کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا جس کو سولی دی جانی تھی اس کو آزاد کر دیا کہتا دیکھو جی ابراہیم علیہ السلام بطور دلیل آگے کیا لائے آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو بھی رب ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا فبوہت اللہ زی کفر وہ دیکھو کوئی جواب نہیں سی جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے اور آگے نظر بھی رکھے سماتیں بھی آہ نہ ڈرو کرونا کلو کرونا نہیں تگڑا ساڑا راب زورا مالا ہے نہ ڈرو یار نظر بھی رکھے سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں جگ مغا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے دور نہ جاؤ حضرت دن با دن دور یہاں پہ دل نہیں دی دور نہ جاؤ حضرت آلے دوالے جلوے بکھرے دنیا حضرت بکھرے دنیا حضرت بس کوشش کرو دن با دن قرب بہ دے حضرت دن با دن قرب بہ دے اور میں یہاں یہی پڑھوں گا حضرت وہ حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لے نا آپ کا کوئی مقتدی تھا کوئی در کرینے والا تھا تو وہ حاجے پہ چلا گیا جو واپس آیا نا تو خدمت میں آیا آپ نے فرمایا پھر کوئی سنا یار دے شہر دی انگلہ تو وہ آگے سے کہتا ہے حضرت میں اتھے گیا تتانوں کی درسان اتھے نوری نور سے آپ نے پتا ہی انہیں جوہ کوئی نہیں ہے آپ نے پھر اتھے فل بدی عزیرو بھائی لکھی آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تنوں کعبے ویچ پہ نور دیسے وہ نوری بھی اگھائیں ہیں نور اللہ کتنی لب ہے تنوں کعبے ویچ پہ نور دیسے ساڑھے بودھ خانے ویچ پہ حضور وسے میں کو نیڑے تے کو دھور وسے عرض کیتی بولے شاہ جی آپ تے نیڑے کیوں ہوئے آپ تے ساڑھے دو کیوں دھور ہوگئے ہیں اس کا پھر جواب حضور بھلے شاہ نے دیا آپ فرماتے ہیں تنوں کعبے ویچ پہ نور دیسے ساڑھے بودھ خانے ویچ پہ حضور وسے میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلی تیئے باروں باری پھیر نہ کڑیے ہونجہ دردہ کودہ ہے محنت کرو حضور جی محنت کرو زندگی بہت قیمتی ہے زندگی بہت قیمتی ہے جنہیں ہم باپ بیٹھے حضور جی اے ساڑھے بزرگان دی تعلیم سی اے ساڑھے بزرگان دا طریق سی ماشاءاللہ خوشی ہوئی سادگی دیکھ کے بھی ساب سادہ ساب نہیں دیکھ کے بزرگان نہیں دیکھ کے باقی افتخار پاہی ساڑھے دو بہتر جان دنے کہ ان بس الامانت والحفیظی ہے دو انہوں نے بہت سخت نہیں حضور جی وہ جو بیجتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے اللہ صاحب زدہ صاحب دیاں خیرہ فرمائے اے نظاہری باطنی علوم تم اللہ مال فرمائے محنت کرو حضور جی محنت کرو پتر آج بہت اللہ خراب نہیں حضور جی بہت محنت کرو نماز نہ چھڑو ہے اور جنہیں ہم باپ بیٹھے ہو پتر سارے سونی کر کے داڑی شریف رکھو ہے اور افتخار پائی جی کی صاحب رحمت اللہ بھئی آپ نے پتا ہے بذرگان نہیں ہیں گلان کچھ داؤں نہیں ہیں آپ فرمانے ہیں آپ فرمانے ہیں سنگیہ ایک آخ راکھل ہے سنگیہ ایک آخ راکھل ہے بھئی آپ مرید بھی تو رانگ رانگ کے ہوتے ہیں وہ کو مرید کو عرض کردہ ہے عزر جی کی ہوئے گا آخ رکھننا آپ نے فرمایا کال تیرہ بھی آخ رہے جائے گا سیرتے ٹوپی سیرتے ٹوپی اور پانچ وقت دی نماز دی پبندی ٹھیک ہے عزر جی ہماری سٹیجوں سے یہ باتیں نکل گئیں ہیں لیکن عزر جی ہے بوٹ ڈاٹا پہنڈا ہے حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ جنہ در تو فیلہ باران لگی دی لیکن جب آپ وضو فرما کے مسلح پر نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا کسی نے عزقی مولایا کی رنگ آپ فرما تے تو دیکھ نہیں دا کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آگئے ٹھیک ہے عزر جیسی اس درباروں نسے دیں آج جیسی اس درباروں نسے لیکن نس کتے جاؤں گے نس سکتے ہی کوئی نہیں حضرت شاہ حسین نے بڑا سونا مصرہ لکھا آپ فرما تے کہے فقیر حسین نے مانا کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑا خیر مر جانا اڑک کم ملا دے نال آپ فرما تے کتے نس جائیں گا داس بینوں نس کے جانا کی تھے ہی جانا تو وہ تھے یہ میاں اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَفَحَسِبْتُمْ مَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا وَأَنَّكُمْ حِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ جائیں گا کی تھی اس لیے تو میرے سیدی فرمایا کرتے تھے الف آیا سینطول لال خریدنے نوم وانج کولے یاں دا گلے ویچ پا بیٹھو تینو پیجیا سی کستوری خریدنے نوم تیر ہنگ جوہین دا اللہ بیٹھو میاں حدائت اللہ اس شانو کی مو وخائیں گا جدا سارے سودہ کا ٹپا بیٹھو ہاں حضرت جی محنت کرو پتر احسول ضرورت ہے حضرت جی محنت جو آج کل یہ بتایا اور سٹیجوں پر سنایا جا رہا ہمارے بڑوں کا کیا کمال تھا افتخار بھائی سیدہ اے کائنات کی شان میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے لکھا کہ سیدہ ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی اور میں شاہ جی کہا کرتا ہوں اسی اپنی نسبتہ کل کوئی خیدہ نہیں لے آ رہے اسی سب انہیں نسبتہ دی دلیری تے بے عمل ہو رہے ہیں پیر بڑا ماشاءاللہ خیرہ ہی نسد تے خیرہ میں کہتا ہوں ادھر بھی تو دیکھنا ہے امام علم بھی ہیں سیدہ کے بابا جہاں نظرت ہیں اور سیدہ کے لئے محبوب کیا فرما رہے ہیں اپنے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑ ہے خاندان نبوت کی سب سے لادلی شہزادی ہیں اور عالم کیا ہے ساری رابات اب اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتی اور صوفیہ لکھتے کیا ہیں کہ جب حضرت بلالہ حبشیر رضی اللہ تعالیٰ صدا فجر بلند فرماتے تو رو کہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتی ربا تیری رات موقع گئی ہے اور کوئی رات تیہ سران دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے اے 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 اج کدر ہیں ہمارے سجدے ہمارے پاس کتنے سجدے ہیں وہ یار جو ہم پہ فرض کیے گئے ہمارے تو وہ نہیں پورے ہیں جو ہم پہ واجب کیے گئے ہمارے تو وہ نہیں پورے ہیں جو موقع دائیں ہمارے تو وہ نہیں پورے ہیں ہمارے تو وہ نہیں پورے ہیں ہم نے باقی کیا سجدے کرنا یہ لکھا ہے حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالی کسی نے آپ کی بارگاہ میرز کی حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا آپ فرماتے ہیں میں نے چودہ سال ایک تانگ پہ کھڑے ہو کہ ہر رات ایک قرآن پاک پڑھا ہے آج ہمارا کیا تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ ہم کتنا پڑھتے ہیں ہم نے تو چھوڑ دیا یہ رمضان آنے لگا ہے تری روزے نے ساننا روزے رکھ رہے ہیں ظورت بات ہر بندے نے سیرت بامرا کھلنی اور ظالمہ تنہوں مرنا یاد ہے جڑا یارا می نٹڈ پڑھ دا رہا ہوں نہیں تنہوں یاد کوئی اور یہ تنہوں ایک کمی نہ تیری بہت لی جنہوں نے کیا کہ پکھا رہا ہے تھوڑے وقت تنہوں لے کے تھوڑے وقت تک زورت بات ہر بندے نے ڈک دیا پھر اوہ یہ روزہ بڑا زکنڈی امام آدم امام ابو حنیفہ کے لیے میں نے پڑھا آپ نے بیس سال اس طرح نوضہ رکھا کہ فجر کی نماز پڑھا کے درس دے کے گھر تشریف لے جاتے سامنے کھانا پیش کیا جاتا آپ فرماتے باندھو مدرسے ساتھ لے جاؤں گا گھر والے آپ کے جملے سے سمجھتے شاید ناشتہ وہاں جا کے کریں گے جب مدرسے تشریف لاتے وہ کھانا لاکے شگردوں کو کھلا دیتے شگرد سمجھتے شاید گھر سے کھا کے آئے ہیں بیس سال بعد پتا چلا امام صاحب نے اس طرح نفلی روزے رکھے نہ گھر والوں کو پتا چلا نہ مدرسے والوں کو پتا چلا نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیدری نارے گوشیہ یہ بیس طرحیہ پڑھنی پڑھنی ہیں ایک مہینہ ابل تھے پڑھنی ہیں جنہوں نے پڑھنی ہیں انہوں نے پیچھے لب کے پڑھنی ہیں جا کر دی پہلی تھی آخری گالدی سمجھائے جنہیں ذرا کسی چنگے کاری بیچھے پڑھنی ہیں انہوں نے بھی پورا بھی ناکاری صاحب نے ٹونک کے رکھنا ہے حضرتہ جب ہوتا نہیں پڑھیا حضرتہ نے ٹیم ہوتا نہیں لائے شڑھے انہوں نے بھی ٹونک کے رکھنا ہے حضرت پورا لیکن وہ غرقہ سپاک فرماتے ہیں میں نے چالیس سال عشاء کے حضور سے نماز فجر پڑھی ہے اس لئے پتر یہ ہمارے بڑھوں کی پہچان تھی اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرتی ہمارے پاس کوئی رنگ نہیں رہا ہو نہ وہ رہا نہ یہ رہا یہ بھی رنگ سن لو حضور غوثی آزم رضی اللہ اور میں نے بڑی گال پسند دے کوشش کرنے یا میرے کل عمل ہو جائے اندھانی پیا اللہ میں نے توفیق دے دے لکھا ہے حضور غوثی آزم رضی اللہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے نا وہ وہ خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا خود کو اپنی چادر میں چھپا رکھا تھا اب بزار سے گزر رہے تھے نظریہ صرف یہ تھا کہ لوگ کا انہوں پتہ نہ لگے کہ حضور غوثی پاک لنگ دینے لوگ محبت کرتے سن لوگ دکانہ چھڑ کے تھلے اتران گے کسے انہوں تکہ لگے گا کسے دے پیر تے کسے دا پیر آئے گا کسے انہوں کونی وجہ گی کسے انہوں سٹھ لگے گی اس لئے چھپا کے گزر رہے ہیں تاکہ میری وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہوئے وہ کیونکہ آپ نے چادر کو میں چھپا رکھا تھا اور لکھا ہے کہ بغداد شریف میں سب سے قیمتی لباس حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوزے بیتن فرمایا کرتے لیکن پہیا کہ دو جی گالوی سنو لئی ہو مت عیدے تے رہ جو اگلے دن پھر اس کو صدقہ بھی فرما دیا کرتے تھے بڑی قیمتی چادر ہوگی وہ لکھا ہے اس وقت بزار میں کو کپڑا چور کھڑا تھا اس کی نظر حضور غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی اس کو نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے اب وہ حضور غوثی پاک پیچھے پیچھے اس نظریے سے چل رہا ہے کہ چادر کھو کے نسن ہے لیکن چادر بزار جنہی کھوڑی راش بڑھا پڑھا جا ہوں گا چادر اٹھے کھو کہ نسنی جتھے کے بندہ نہ ہوئی کوئی راش نہ ہوئی تاکہ پڑے کوئی نہ میں اور حضور غوثی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترگان ہے آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چال رہا ہے اور کس نظریے سے چال رہا ہے پتا تھا آپ لیکن وڑے لاجبہ لوگ تھے آپ بھی چال رہے ہیں وہ بھی چال رہے ہیں جب حضور غوثی پاک بزار سے باہر تشریف لے گئے نے جہا راش نہیں تھا اس کے کاغذوں میں اس نے آپ کی چادر پکڑ کے تو اس کو کھینچا آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا اس نے چادر کھینچی ادھر آپ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں رب کریم چادر پھڑی پیڑی نہیں اتنا لسو چادر پھڑی پیڑی نہیں اتنا لسو لیکن پھڑ چادر میری نہیں رب کریم انہیں دے تھے اینجدہ رحم فرما دے میری چادر پھڑ کے میرے نالی جننچ جائے کدھر گئے وہ رنگ کدھر گئی وہ محبت کدھر گیا وہ اخلاق کدھر گیا وہ حلم کدھر گیا وہ ماف کرنا کدھر گیا وہ درگزر کرنا اس لئے تو اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ چھوٹا نام ہے کہ روز مائے مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں شاہ صاحب تو بہت خوبی اس بات سے گاہیں کہ بھئی جہاں ماننے والے ہوں وہاں ناماننے والے بھی ہوتے ہیں اور بھاس تو پھر بڑی شدت اختیار کر جاتے ہیں ناماننے کے والے سے وہ لکھا ہے کہ آپ کے علاقے میں اسی طرح کا گھر تھا تو آپ نے اسی محلے میں جانا تھا کوئی پروگرام تھا ان کو پتا چل گیا کہ آج حضرت نے یہاں گلی سے نا گزر کے جانا ہے تو انہوں نے حضرت سے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے نا انہوں نے تندور سے ساری راکھ اکھٹی کر لی کہ جب حضرت مالک بن دینار نیچے سے گزریں گے نا تو اوپر سے حضرت پر راکھ پھینکنی اور اپنی نفرت کا اظہار کرنے آپ اپنے موریدین کے جرمت میں تشریف لے جا رہے تھے جب وہاں سے گزریں نا وہ پہلے تیار کھڑے تھے انہوں نے اوپر سے حضرت کے اوپر نا سوا پھینکی وہ پگ خراب ہو گئی چیرہ خراب ہو گیا داڑی خراب ہو گئی اب اوپر دیکھے مسکر آئے لیکن مریدوں سے برداشت نہیں ہوا وہ لڑنے پہ اتر آئے آپ نے فرمایا بھائی گلدہ سو سوا میرے دس اٹھی یہ کتا ڈیتے انہوں نے اس کی توی حضورتہ ڈیتے تو فرمایا جب میں نہیں لڑنڈے آتے تو ہی کیوں لڑنڈے دے انہوں نے اس کی حضور اس کی بھی تیسے نہیں لڑنڈے آنے کہ آپ تک کم سٹی جوڑنے پھر آپ کیوں سنڈے ہو آپ نے غصہ کیوں نہیں آیا کہ سوا سٹی ہے آپ نے فرمایا یار مہنو تے تانی آیا کہ شکر سوا چی جان چھوٹ گئی یہ باقی مالک تے آگد لائے کے آئے آئے کہاں گئے وہ رنگ آجز رجی پاکستان کو پھر ان رنگوں کی ضرورت نفرتیں پھیل رہی ہیں بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ دیا کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے عدم برداشت کا شکار ہے وجہ اپنے بزرگوں سے دوری ہے قرآن سے دوری سنت سے دوری صدات سے دوری ان پاکوں سے دوری نہیں پتر محنت کرو زندگی بہت قیمتی زندگی بہت قیمتی ہے زندگی بہت قیمتی لوئے لوئے پرلے گڑیے جی تد پانڈا پرنا شام پری بن شام محمد کر جان دی بس آخری بات اور میں گفتگو سے مٹوں گا کیونکہ میں نے آگے پہلے اکاڑے پھر اکاڑے سے چیچا وطنی جانا ہے وہ لکھا ہے ایک دن صدات بیٹھے ہیں ورکتیں لے کے حضرت سیدنہ امام حسن رضی اللہ تعالی نوجل وغیر آگے بزرگ بیٹھے ہیں پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں آپ پہلے بزرگوں کی طرف متوجہ ہوئے ہیں آپ نے فرمایا وہی کسان کھیت تیار کر دے ہیں بی پاندہ ہے پانی لندہ ہے فصل اگ دیئے پھر فصل پاک جان دیئے پھر ہے دو سو کسان اپنی فصل نہ کی کر دے سب نے عرض کی تھی حضور وڈر لند ہے آپ نے فرمایا باب لے ہو پھر تیار ہو جو دوسری پکی فصل ہو نہ کسے بھلے بھی وڈر لند ہے یہی ری ملتے ہیں پاک لوگوں کی بھارگاہ میں بیٹھے ہیں اس لئے تو مینہ صاحب فرماتے ہیں نیک بندے دی صحبت ہے میں جو میں دکان اتاراں سودا نکت لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزاراں فرمایا پکی فصل ہو تیار رہی ہو کسے بھی وڈر لند ہے جو انہیں اب نوجوان بیٹھے تھے وہ ذرا دلیر ہو گئی انہوں نے کہا لیویے دا مطلب پک آنگے تو بڑے جاؤں گے آ پھر نوجوانوں کی جانی متفجر آپ نے فرمایا بھائی کسان اپنا کھیت تیار کرتا ہے بیج ڈالتا ہے ابھی اہمی تھوڑا سا پودا نکلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک طفان آتا ہے اور اس کھیت کو تباہ و برباد کر کے راکت دے آپ نے فرمایا تم بھی تیار رہنا کہیں تقدیر کا طفان تمہیں ہو گنے سے پہلے پہلے نہ تباہ و برباد کر دے تیاری پھائی تیاری کسے ویلے بھی بلاوا آسکتا ہے تیاری ہے نمازان پوریاں چوٹ تو بچنا حرام تو بچنا غیبت تو کینے تو بغض تو بچنا اور درود ذکر تلاوت چنگا اخلاق والدین دی خدمت دا زہیرہ ہر ویلے کٹھا کار کے رکھنا ہے بتا نہیں کیڑے ویلے آٹھ باقی ستہ ہی کہہ رہا نہیں باقی ستہ ہی کہہ رہا نہیں اس نے اپنا سر پکڑ کے نا کہا یہ کتنی عجیب بات ہے آپ نے فرمایا حرون یہ بتا تیرے اور میرے راہ کونسی بات عجیب نہیں ہے لکھا ہے کہ حرون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے میرا شائع گھوڑا لاؤ لائیا گیا فرمایا بابا جی کو بٹھاؤ اور پورے بغداد کا چکر لگاؤ اور ساتھ ایک بندہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو حرون نے زلیل کرنا چاہا اللہ نے اس کو عزت دی حرون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی باس پتر رابط رابد رسول اللہ اللہ کے رکھو باقی ستہ ہی خیرانی وما علینا اللہ اللہ علیہ ویلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا انا عبد ما اعبد